بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید تو جناب میں آج الحمرہ کی مزید کچھ جگہیں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا ان میں میں نے الحمرہ کے دو انتہائی خوبصورت حصے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جینرلیف اور نسریس پیلس بہت ہی خوبصورت حصے ہیں ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے جن ویورز نے میرا چینل ایپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتی رہیں پہلا حصہ جو آج ہم دیکھیں گے اس کا نام ہے القذبہ اور یہ الحمرہ کا ایک اہم حصہ ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں القذبہ تو یہاں پر بھی آپ کو لائن میں تھوڑا دیر انتظار کرنا پڑے گا اس میں داخل ہو جائیں گے تو ابھی یہاں پر سکیورٹی چیک ہو رہا ہے تو الحمرہ کے جس حصے میں بھی آپ جائیں تو وہ دوبارہ آپ کا سکیورٹی چیک کرتے ہیں اڈیوٹیفکیشن دیکھتے ہیں تو ابھی میں اس میں داخل ہو گیا ہوں اور یہ جو مینار ہے اس کا نام ہے ٹاور آف ہومج اور یہ القذبہ جو حصہ ہے اس کا سب سے بلند ٹاور ہے تقریباً اس کی چھبیس میٹر انچائی ہے القصبہ بنیادی طور پر دفاعی نکتہ نظر سے بنایا گیا تھا تو اس کے اب سٹرکچر سے بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ موٹی موٹی سے اس کی دیواریں ہیں تو بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پر یہ ایک حفاظتی نکتہ نظر سے بنایا گیا تھا اور الحمرہ کا جو محل ہے یہ سبی کا ہل پر واقع ہے اور یہ جو القصبہ ہے یہ تقریباً اس کے اب کہلے کے مغربی حصے میں واقع ہے یہ نیجے جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے البازین اور یہ گرناطا کا ایک قدیم علاقہ ہے یہ ورلڈ ہیرٹیج سائٹس یعنی عالمی سکافتی ورثے میں بھی شامل ہے اس علاقے میں گرناطا کے قدیم گھر ہیں گلیاں ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کسی ویڈیو میں میں یہ علاقہ بھی آپ کو دکھاؤں القصبہ الہمرہ کمپلیکس کا سب سے پرانا حصہ ہے اور اس کی تعمیر محمد اول جو گیاں مہارات گرناطا کے پہلے حکمران تھے ان کے حکم پر بارہ سو اٹھتیس میں ہوئی القصبہ سے پہلی بھی یہاں پر ایک کڑا موجود تھا اور اس القصبہ کو پھر اسی کی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا تو وہ جو قلعہ تھا اس کو گیارویں صدی میں یہاں پر ایک زیرید خاندان حکومت کرتا تھا ان کا تعلق بربر قبائل سے تھا جو بربر قبائل ہیں افریقہ کے مسلمان ان سے وہ تعلق رکھتے تھے اور تقریباً اسی سال انہوں نے یہاں پر حکومت کی انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر ایک کلعہ تعمیر کیا یہاں پر آپ کو کچھ پرانے کمروں کے آثار دکھائی دیں گے تو کسی زمانے میں یہاں پر جو سولجرز رہتے تھے ان کی بیرکس ہوں گی کمانڈرز جو ہیں ان کی رہائش گاہیں ہوں گی اور یہ والا تمام حصہ مندمد ہو چکا ہے بلکہ یہ زمین کے نیچے دب ہی گیا تھا جب دوبارہ الحمبرہ کی ریسٹوریشن کی گئی تو پھر یہ حصہ دریافت ہوا اور یہ دیکھیں نیچے کوئی راستہ جا رہا ہے شاید نیچے بھی کچھ تیخ آنے وغیرہ ہوں ابھی ہم القصبہ کے دوسرے ٹیرس کی جانب بڑھ رہے ہیں تو دیکھئے یہاں سے کس طرح کا ویو ہمیں دکھائی دیتا ہے تو جناب یہ اس کا دوسرا ٹیرس ہے اور یہاں سے بھی آپ کو جو قدیم شہر ہیں اس کے علاوہ گرناطا شہر کا پورا آپ کو ویو دکھائی دے گا اور جیسا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ القصبہ کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ اسے دفاعی نکتہ نظر سے بنایا گیا تھا اس طرح کی جگہ ہی یہاں پر موجود ہیں جہاں پر سپاہی جو اردگردگاہ علاقہ ہے اس کی نگرانی کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اب اس کے تیسرے حصے کی جانب یعنی کہ اس کے تیسرے ٹیرس کی جانب تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ جس طرح کہ آپ کہلیں کہ نقش و نگار اس طرح کا کام نہیں کیا گیا کیونکہ بنیادی طور پر یہاں پر سولجرز سپاہی کمانڈرز وغیرہ ہی رہتے تھے آپ نے اگر شاہی قلعہ لاہور کا دیکھا ہو تو وہاں پر ایک پورا انڈرگراؤنڈ تیہ خانے ہیں قید خانے ہیں ان کا پورا ایک کمپلیکسہ بنا ہوا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے لیکن ابھی ان تمام حصوں کو بند کر دیا گیا ہے یہ ابھی ببلک کے لیے اوپن نہیں ہے بہت تنگ سا حصہ ہے اور ابھی یہ والے جو سیڑھییں ہیں یہ جا رہی ہیں اس کے تیسرے ٹیرس کی جانب ابھی میں اوپر پہنچ کے آہوں اور نیچے یہ وہی جو کھنڈرات سے ہیں پرانے یہاں پر بیرکس وغیرہ کے کمروں کے وہ دکھائی دیں گے اور یہ سامنے آپ گرناطا کا شہر دیکھ رہے ہیں اور دور پھر سیرہ نوارڈا کی پہاڑیاں ہیں اور یہ یہاں پر ایک مینار ہے کہتے ہیں کہ چودہ سو بانوے میں جب ایسائیوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا یہاں پر اپنا جھنڈہ لہرائیا وہی ایک بیل ٹاور ہے یہاں پر گھنٹی وغیرہ بچتی ہوگی بہت ہی خوبصورت ویو ہے اور یہ دور آپ کو سیرہ نوارڈا کی پہاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں بہت تیز ہوا چال رہی ہے حالانکہ گرمی کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی کافی تیز ہوا چال رہی ہے پورے محل کا آپ کو یہاں سے بھی دکھائی دے گا اور اس کے علاوہ ارزگرد آپ کو شہر کے بیو پہاڑیوں کے بیو الگرز کے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے تو یہ ہے بیل ٹاور تو الکصبہ یہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے بنیاجی طور پر یہاں پہ جو تین ٹیرس ہیں وہ دیکھنے والے ہیں وہاں سے آپ کو پورے شہر کے پہاڑیوں کے بہت ہی خوبصورت ویو دکھائی دیتے ہیں تو ابھی میں اس سے باہر آ گیا ہوں اور یہاں پر ایک ٹیرس نماز جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے بہت ہی خوبصورت آپ کو ویو دکھائی دیں گے یہاں پر بینچ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ ٹوڑے در کے لئے سستانہ چاہیں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کے پھر اس پورا دیو کو انجائے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپرانے سٹائل کی توپے نصب ہیں یہ شاید کسی زمانے میں کلی کی اس محل کی افاظت کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہوں اگلا حصہ ابھی ہم جو دیکھیں گے وہ ہے چارلز پنجم کا محل تو آئیے ابھی اس کی جانب چلتے ہیں یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے ابھی اس کو اندر جا کے دیکھتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں چارلز پنجم کے محل کی جانب اور یہ وہ حصہ ہے جو کہ مسلمانوں نے تعمیر نہیں کیا تھا اس کو کافی بعد میں جب عیسائیوں کا یہاں پر قبضہ ہو گیا تھا تو اس وقت پھر تقریباً پندرہ سو ستائیس میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا باہر سے ہی ایک سکیر شیف یعنی کہ ایک چکور سی عمارت دکھائی دیتی ہے اور اس کے ستون وغیرہ دیکھیں نہیں اس کا آرکیٹیکچر جو ہے بلکل جس طرح کا رومن آرکیٹیکچر ہے اسی طرح کا دکھائی دیتا ہے چلیں جب اس کو اندر سے جا کے دیکھتے ہیں تو اس کو جو بنانے والے آرکیٹیکٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ جو مائیکل اینجلو تھے روم کے ایک بہت ہی فیمس آرکیٹیکٹ پوئٹ مجسمہ ساز ہیں ان کے شاگرد تھے اسی وجہ سے یہاں پر اس کے جو ڈیزائن میں آپ کو جو رومن آرکیٹیکچر ہے اس کی جھلک دکھائی دے گی اور یہ دیکھیں جناب ابھی ہم اس کے اندر پہنچ گئے ہیں اور بلکل یہ دیکھیں بلکل ویسا ہی ہے جیسا اب اگر آپ روم کی امارتیں دیکھیں ہوں اسی طرح کا اس کو بنایا گیا ہے تو باہر سے یہ ہمارا چکور تھی لیکن اندر سے اس کا سہین جو ہے وہ سرکلور شیپڈ ہے اور بلکل ویسا ہی اگر آپ نے اگر رومن امارتیں دیکھی ہوں ان کے سٹیڈیمز جو تھے اور خاص طور پر اگر آپ نے گلیڈیٹر فلم دیکھی ہو تو اس میں ایک سٹیڈیم تھا جس میں گلیڈیٹر فائٹ کرتے ہیں تو تقریباً اس کی طرز تعمیر اسی طرح کی ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ سپین میں نہیں بلکہ آپ روم کے کسی ایریا میں پھر رہے ہیں یہاں پر ایک میوزیم بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو الہدہ سے ٹکٹ لینی پڑتی ہے تو ابھی اس کے جو فرسٹ فلور ہے وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نیچے ایک ایسا ویو دکھائی دیتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ سو ستائیس میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا لیکن بعد میں پھر اس کی تعمیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی کسی نہ کسی طرح سولہ سو سنتیس تک اس کی تعمیر جاری رہی یعنی کہ تقریباً سو سال سے بھی زیادہ عرصے تک اور بعد میں پھر اس کو چھوڑ دیا گیا وجہ اس کے یہی تھی کہ یہ علاقہ جو ہے جو حکمران تھے وہ جنگ و جزل کا شکار ہو گئے کچھ بغابتیں وغیرہ ہو گئیں ان کو مالی مسائل ہو گئے تو اس محل کی تعمیر نہیں ہو سکی کیونکہ یہ محل مکمل نہیں ہو سکا تھا تو اس میں شاہی خاندان کبھی بھی نہیں رہا بلکہ اس کی چھت بھی نہیں تھی یہ اس کی چھت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1967 میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے ابھی میں چالز فائیو کے محل سے باہر آ گیا ہوں تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتی رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی الحمبرہ کا آخری پارٹ بھی رہتا ہے تو ساتھ رہے گا تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم